میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ڈیمز کیوں نہیں بنتے ہیں کوئی وجہ ہے آپ کے خیال میں کچھ آپ نے اس سلسلے میں کچھ کبھی پوچھا کسی سے کچھ سوچا کچھ سمجھا یہ تو سیدھی بات یہ گورنمنٹ کو پر ہے وہ چاہے تو بن سکتا مجھے کیا ہوتی یہ ڈیمز کیوں نہیں بنتے پتہ نہیں ان کو کہا تھا کہ کوئی تکلیف ہے کیا بڑے صاحب یہ ڈیم ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے ڈیمز تو بہت سار ہیں بڑے بڑے ڈیمز ہیں لیکن یہ چھوٹے والے ڈیم کیوں نہیں بنتے آپ سرائے آلہ چاہیں تو سب بند ہیں کیوں نہیں چاہتے میں یہ یوں نہیں چاہتے ہیں ان کا پیٹ جو نہیں بڑتا پیٹ بڑتا رہے ہیں نشترہ دیزر اور عوام کا گلہ کارٹر بن جانگے اچھا ہم جیسے عوام مٹ جائے مٹ جائے ہاں بینی نہیں گیس نہیں پانی نہیں میں آپ لوگوں سے اور بات کہا جاتا ہوں کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ڈیم جو ہے کیوں نہیں بنایا جاتا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی تاکی دارہ سسٹم ہے بھائی کراچی میں تو ڈیم بننے سے رہا سندھ میں سے زگہ بھی نہیں ڈیم بننے گی سندھ بغیرہ میں جاکر دارہ نظام ہے وہاں پر کام بنا سکتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ بتائیں نا ڈیم کیوں نہیں چاہیے چاہیے تو ضرور ہی ہے اس کے بنا نہیں بناتے آپ لوگوں کو کوئی اندازہ ہے اس بات کا کہ ڈیم کیوں نہیں بنتا سر ڈیم اس لیے نہیں بنتے کہ یہ جو ہائی ڈین سے پانی لوگ بنگلو میں جاتے ہیں لاکھوں روپے کماتے ہیں اگر یہ ڈیم بنا کے غریبوں کو پانی دے دیا جائے گا لوگوں کو سہولت مل جائے گی تو یہ ان کا یہ کاروبار میں صرف تھا ایک چھوٹا تھا سعید عابدی صاحب میری بستی کے مزلمان بہت بولیں آپ دیکھیں نا یہ ڈیم کے ایشو کے اوپر کتنا پریشان کن مسئلہ ہے ہمارے عوام کو اندازہ نہیں کہ ڈیم کیوں نہیں بنتا آپ بتائیں کہ ڈیم کیوں نہیں بنتا عوام کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ ڈیم کی افادیت کیا ہے دیکھیں جب ڈیم بنیں گے نا تو نہ صرف پانی بلکہ الیکٹریسٹی بھی ہمارے پاس بڑی اچھی باپر بنکار میں وہ کونسی اڑچنیں ہیں وہ کونسی دشواری ہیں جن کی وجہ سے ڈیم کو نہیں بنتا دیکھیں 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 ایک بگ ایشو ہے کالاباغ ڈیم پر جس پر ٹری آل مائنر پروینسز جو ہیں وہ متفق نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو ہم چھوٹے پروینسز کو تینوں کو جو ہے نقصان ہوگا صرف ایک بڑے پروینسز کو اس سے فائدہ ہوگا آپ نے یہ دیکھا آپ نے یہ کیا گفتگو یہاں پر ایک سکند کے لیے بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ماجی کہہ رہی ہیں سب لوگ ملتے کیوں نہیں ہیں تو لوگ ملنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ کہ اس سیاسی علی میں جب سے شروع ہوئی ہیں محرموں کے اندر آپ دیکھیں اس کے بعد اید ملن پارٹیاں اس کے بعد ایک دوسرے گھروں پر کھانے چل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایم کی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو آپ کا اللہ بلا کرے این پی ہو پی ٹی آئی ہو یہ تمام لیڈرز رینوما ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیں وہ تو ایک پولٹیکل کہتے ہیں پتہ کہتے ہیں پتہ کہتے ہیں پتہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلیگ ہیں ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایمان میں تو انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن وہی لوگ جب ایک دوسرے خراب تقریریں کرتے ہیں تو اس میں پستے یہ لوگ ان کو پانی نہیں مل رہی ہے دیکھیں یہاں میں رہتا ہوں نا یہ نائنٹی نائن پرسنٹ متحدہ کا ایریہ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں صحیح یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے سوہل عبدی کے پاس کبھی گئے دادرسی کے لیے تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ متحدہ کا ہے دوسری بات ایک اور بتاؤں جو ابھی آپ نے بات کی اتحاد کی میرا خیال میں جتنی اچھی ریکنسلیشن عاصف علی زرداری لے کے چلے ہیں کہ الطاف حسین بھی خوش نواز شریف بھی خوش اور دیگر بھی خوش تو پیوز پارٹی اس سے اچھی ریکنسلیشن لیکن عوام ناراض تو عوام تو ناراض میرا خیال میں رہتی ہے کیونکہ عوام کو ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل پاتے ہیں کیوں نہیں ملتے سوہل بھائی سوال یہ یہی سیاسی مسئلت ہے بچہ بچہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بچارہ نہیں بات کو بریف نہیں کر سکا وہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی مسالہت جو سیاسی مسلحتیں جو آڑے آ جاتی ہیں تو اس سے وہ بینیفٹ پولٹیکل پارٹیز تو لے جاتی ہیں لیکن پبلک کو نہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہوتا ہے اس کے عدداروں کو اس کے نمائندگان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں عوام کو تو ہم نے بہت فٹ پاس پیزل جلدی بھی دیکھا ہم نے دیکھا ایک آدمی ایم پی اے بنا نہیں ہے ابھیو نیچے پرادو واپ 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 لیکن میں آپ کو اقبار ہوتا ہوں ایم پی اے سے کئی زیادہ بڑی پوسٹوں میں میں رہا ہاں ٹھیک ہے ہر لیبل کا نازم سے لے کے ایم پی اے سے لے کے ایم اے کا الیکشن لڑا ار تیس سال پہلے اسی یوسپ لازم میں تھا یہ جب ہی تو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں سویل آپی صاحب تو ایسی مثالیں بھی تو موجود ہیں نا ہر شخص چور نہیں ہوتا ہر شخص برائبر نہیں ہوتا ہر شخص ایکسٹورشنیس نہیں ہوتا اور نہ ہر پاک نہیں ہوتا اگر یہ تمام فارٹیکل تنظیمیں چاہیں جے جے تو یہ سب عوام کو ملا سکتی ہیں نا اتنی پکی دوستیاں کہ لوگ چھوڑے ہیں دوسرے کو جب دیکھیں ایوان میں بچے نے جیسے بھی کہا تھا یا نور محمد نے کہا تھا کہ کیفیٹیریا وہ کیفیٹیریا ایکچول کہنا چاہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو ایک دوسرے اخلاف تخریر ہوتی ہیں کیفیٹیریا میں ایک ساتھ مطلب ہاں صرف ہوتے ہیں اور سنا رہا دیکھو انہیں کیا کہا تو وہ ایکچول یہ ہے کہ کوئی رائیولٹی پرسنل نہیں ہے ان کے اندر پولٹیکل اپنے اپنی پارٹیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے اپنے پولٹیکل ایجنڈے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں اگر ہم ایک پیچ پر آ جائیں صرف ان فیور آف پبلک تو میرے خیال میں بہت سے مسائل کا حال آ سکتا ہے انشاءاللہ حال آئے گا اس کا ہم پانی کی دسکشن کے اوپر یہ پروگرام اختتام کریں گے اور آپ سے ہی اس کا اختتامیاں پڑھوائیں گے اس پروگرام کے اندر میں صرف ایک سوال کروں گا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے آپ ون لائنر دیجئے گا سویل عبدی صاحب یہ پانی کی پروگرام اصلی نہیں ہے نقلی ہے یہ پانی کی پروگرام کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے ہے آپ اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں نہیں دیکھیں میں صرف اس کو اتنا کہوں گا یقین یقین یقینی بات ہے کہ رکھتا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا وہ جو کرپٹ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ذمہ داران بیٹھے ہیں وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کے اندر جو کسی بھی لیویل کے اوپر بیٹھے ہیں اور جب پتہ ہے حکومتی اہل کاران کو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اپنی اپنی جیبے بڑھ رہے ہیں اگر ایک گریٹ بارہ چودہ گریٹ بارہ چودہ یہ سولہ کا افسر اگر ایک پندرہ کروڑ کے بینگلو میں ڈیفینس میں رہ رہا ہے تو کیسے رہ رہا ہے اس کے خلاف اکاونٹی بیٹھے ہونی چاہیے ساتھ میں نیشل ہائیوے پہ ایک اور بنا رہے ہیں وہ تو صحیح ہے کہ مطلب وہ مزید بناتا جا رہا ہے اس کو ملٹپل کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے اگنس کو یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے ایک چونسٹھ گرز کے فلیٹ میں رہنے والا یہ ایک سو بیٹھ اس کے مکان میں رہنے والا اگر وارٹر ٹیکس نہیں پی کر رہا تو اس کا آگے آپ ڈسکنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اکاونٹی بلیٹی کا عمل جب تک آپ نہیں کریں گے جسٹیفیکیشن نہ پبلک کو مل سکتی ہے نہ ایمپلائی کو مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اداروں کو اچھے نام سے کوئی پرچانے کا ہم نے آپ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی آخر کب تک میں اور یہ آخر کب تک کا مسئلہ یہ ہے کہ سوال کب تک چلے گا کہ آخر کب تک اس پاکستان کے اندر یقین کیجئے اگر یہ پروگرام بند بھی ہو جاتا ہے اور میں کہیں چلا بھی جاتا ہوں یا میں یہاں موجود نہیں بھی ہوتا ہوں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ یا انڈسٹری کے اندر لوگ یہی کہتے رہیں گے آخر کب تک تو آخر کب تک کا جب تک سوال ختم نہیں ہوگا ہمارے وطن عزیز میں ہم ترقی آفتہ نہیں کھیلائیں گے تعلیم ہے ادارے ہیں تمام چیزیں موجود ہیں نوجوان نے بات کی تھی کہ بھائی سارے پورٹیکل پارٹیز کی اپنے اپنے ویسٹ انٹرسٹ ہیں اپنے اپنے کام ہیں اپنے اپنے دھندے ہیں یہ سب آپس میں بیٹھ کے علیم بھی کھاتے ہیں بریانی بھی کھاتے ہیں پائے بھی کھاتے ہیں نیاری بھی کھاتے ہیں ناشتے زورانے اسرانے اشائیے سب کر رہے ہوتے ہیں وائٹ کڑائی بھی کھاتے ہیں بڑے بڑے ریسٹرانز میں ب بھی جاتے ہیں لیکن عوام کو ایک دوسرے سے کٹ کے رکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ عوام مل گئی نا پہ پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آخر کب تک مجھے رہا دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے اور یہ پانی کا جو یہ پورا ڈھونگ ہے یہ ایک جھوٹ ہے پانی موجود ہے صرف سیاسی پرابلمز ہیں اللہ حافظ